السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیٰ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم کے بہن دیوان آج ہر کوئی سوال کرتا ہے کہ اگر میں نیک کام کروں جیسے نماز پڑھوں روزہ رکھوں تلاوتیں قرآن کروں درود و سلام پڑھوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا آج انسان چاہتا ہے مجھے صرف دنیا کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا تو آخرت کا فائدہ جب انسان سوٹا ہے تو بہت سے لوگ اس معاملے میں سوستی اور کاہی بڑھتے ہیں یعنی آخرت میں آپ کو جنت ملے گی آخرت میں آپ کو آپ کا حساب و کتاب آسانی سے ہوگا تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہی کریں گے بعد میں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس کا دنیا بھی فائدہ کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو شخص نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس لیے پانچ چیزیں عطا فرمائے گا نمبر ایک میرا مولا اس بندے کے چہرے پر نور عطا فرمائے گا اس کا چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے رونک والا ہو جائے گا اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اور ایسا ہوگا کہ جب کبھی کوئی دیکھے تو انشاءاللہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا آج ہر کوئی چاہتا ہے میرا چہرہ چمکے میرے چہرے پر کوئی داگ دھبا پھوڑی پھنسی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی مجھے برا بھلا کہے یا بھی مجھے کہیں جانے میں شرم محسوس ہو آج ہر کوئی اپنے چہرے کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے آپ بھی میں بھی ہر کوئی تو میں آپ کو بتاؤں اگر نیک کام ہم کرنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ چہرے پر قدرتی نور پیدا ہوگا اور ایسا نور پیدا ہوگا کہ دیکھنے والا خود کہے گا کہ یہ کسی پورڈر کسی کریم کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے دوسری چیز میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیانی وانو جو بندہ نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت اتا فرمائے گا یعنی اگر وہ کم بھی کماتا ہوگا تو انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی یا اس کی روزی کا ذریعہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ بہترین اس کے لئے روزی کے دروازے کھول دے گا تو جو بندہ نیک کام کرے گا تو اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی نمبر تین جو بندہ نیک کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے جسم میں طاقت و قوت پیدا فرمائے گا یعنی اس بندے کے جسم میں کبھی کمزوری رہی آئے گا کبھی وہ بیماریوں سے جھکڑے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب طاقت و قوت عطا فرمائے گا وہ صحت مند رہے گا آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ کبھی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ ہو آپ دیکھیں انسان بڑا نازک ہے کبھی پیر میں موچ آ جائے کبھی کوئی ہڈی فیکچر ہو جائے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن جو بندہ نیک کام کرے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ فٹ رہے گا ہمیشہ مضبوط رہے گا اس سے کبھی کسی دنیاوی انگریزی دوائیوں کا سہارا لینا نہیں پڑے گا نمبر چار جو بندہ نیک کام کرے گا اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرمائے گا یعنی ہر کوئی اس سے محبت سے پیش آئے گا ہر کوئی اس کے ساتھ میں انشاءاللہ پیار محبت سے پیش آئے گا کوئی اس کے ساتھ میں سختی سے پیش نہیں آئے گا ہر کوئی نرمی سے اس کے ساتھ برطاؤ کرے گا آج ہر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جب کبھی کسی سے ملوں چاہے میرا بوس ہو چاہے گھر والے ہو چاہے میرے رشتے دار ہو پڑوسی ہو دوست احباب ہو ہر کوئی مجھ سے محبت پیار سے ملے ہر کوئی مجھے چاہے مجھ سے نفرت نہ کرے تو جو بندہ نیک کام کرے گا اللہ تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے گا نمبر پانچ جو بندہ نیک کام کرے گا اللہ تعالی اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور جب دل نورانی ہوگا تو کیا ہوگا تو دیکھئے کہ جب دل نورانی ہوتا ہے تو بندہ خود نیک آمال کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جب بندے کا دل نورانی ہوتا ہے تو پھر اس کے اطر انسانیت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا دل نورانی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے جب دل نورانی ہوتا ہے تو بندہ ماں باپ کا عدب کرتا ہے تو دل یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دل نورانی کیسے ہو تو آپ دیکھیں انسان جسم کو صاف کرنے کے لیے نہتا ہے سابون وغیرہ کا استعمال کرتا ہے لیکن دل کو کس طرح دھوئے گا تو جو بندہ نیک کام کرتا ہے قرآن کی تلاوت کریں نیک کام کریں تو انشاءالہ اس کا دل گناہوں سے بلکل دھول پاک ہو جائے گا اور اس کا دل صاف و شفاف ہو جائے گا